اوزباللہ من الشیطان الرجیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر نشید بجسری فرما قربا کے معزز علماء اکرام و مشاہدین ازام ملی ستحاد المسلمین قربا کے صدر جناب محمد علی صاحب رائل سیما کے ملی ستحاد المسلمین کے صدر موتو مدین عراقین محیوان ملی ستحاد المسلمین میرے قربا کے غیور نوجوان ساتھی ہو معزز حاضرین اکرام میرے soit وزد کو میرے سی construtern میرے صدر میرے صدا کریں س bara idir میرے کے ساتھ میرے 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 می P microb موسیقی 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 انہوں اسی کھڑا ہوا ہے وہ صرف اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور اس میں کسی کوئی اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ شخص کھڑا ضرور ہے مگر یاد رکھئے مجھے بھی اللہ کی طرف دن کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے بھی سوالات ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اس دن میں شرمندہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ اس دن مجھے تکلیف ہو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں میں حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ میری باپ کو مانے یا اس سے اتفاق کرے یا اس سے اتفاق نہ کرے مگر حقیقت کو بیان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اور میں ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں معلوم کہ کہاں تک میں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبا سکا یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے مگر میرے بھائی آج ہمارے ملک میں جو حالات پیدا کے جارے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف ترندر موٹی اور اس کی تائید کرنے والی ترمیلیشن داری ہے تین سال ہو چکے بی جے پی کی ایک حکومت کو بن کر جب سے حکومت بنی کون سا ایسا کام کیا مجھے بتائیے جب الیکشن ہو رہے تھے دوزار چودہ کے اس وقت نریندر موڈی نے کہا تھا کہ ہمارے سال دو کوڑ بیرزدار نوجوانوں کو نوکریہ فراہم کریں گے نریندر موڈی نے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرد میں پاکستان سے دہشتگردوں کو آنے سے روک دیا جائے گا نریندر موڈی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ایکانومی کو ریوائز کیا جائے گا میں بی جے پی اور بی جے پی تائیر کرنے والی پارٹی تلگو جیسن سے پوچھتا چاہتا ہوں بتاؤ مستر نائٹو اور مستر موڈی آپ دونوں تو آرام سے بیٹی ہیں مگر ہندوستان کا قریب ہندوستان کا نوجوان آج پریشان ہے اور آپ دونوں سے پوچھ رہا ہے کہا گئے تمہارے وعدے جو تم نے کہا تھا کہ دو کوڑ نوکریہ ہندوستان کے بیرزدار نوجوانوں کو دی جائیں گی بتاؤ کتنے بیرزدار نوجوانوں کو نوکریہ دی گئی تو حکومت ہند کے عداد و شمار کی سٹیٹسٹک سے بتاتی ہے کہ پچھلے سال صرف سارے سات لاکھ نوجوانوں کو نوکریہ ملی ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی اور بی جے پی کی تائید کرنے والی کلگو جی سم سے کہ جہاں پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہاں تک اس کو پورا کیا آج ہندوستان نے اری بیسوٹ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اتنی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے کہ اس حکومت نے نوجوانوں کو وعدہ کیا تھا کہ نوکریہ دیں گی آج میں ہندوستان کے تمام نوجوانوں سے کہنا کہوں گا کہ آپ پوچھتے کیوں نہیں موڈی سے اور اس کی تائید کرنے والی پارٹیوں سے کہ بتاؤ ہماری نوکریہ کہاں نہیں کیوں نہیں آپ کو نوکریہ ملتی ہے جب یہ وعدہ کیا گیا تھا مگر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے موڈی نے وعدہ کیا تھا کہ دہشتگردوں کو روکا جائے گا انفلٹریشن کو روکا جائے گا مگر انفلٹریشن کو نہیں روک سکتے سیز پائر کے سیز پائر کے وائلیشن ہوتا ہے کشمیر کے مسئلے کو ہن کریں گے کہا تھا کہ امن کو خائف کریں گے دو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا وہاں پر محبوبہ سے اتحاد کر کے اور کوئی اتحاد کا فائدہ کشمیر کیا جب وہ کشمیر کے عوام کو نہیں پہنچا وہاں پر کوئی محبوب کارنامہ انجام نہیں دے سکے مگر وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امرنات کی یادرہ نکلتی ہے اور امرنات کی یادرہ میں یادریوں پر دائشت کر آ کر اس بس پر گولیاں برسا دیتی ہیں جس میں ساتھ سے خرسات کے خریب امرنات یادری مر جاتے ہیں بیس کے خریب زخمی ہو جاتے ہیں مسٹر موڈی یہ مرنے والے تمام کے تمام گزرات کی سرزمین سے تھے جس ریاست پر آپ نے حکومت کی تھی آج اندوستان کے اختدار پر آپ پہتے ہیں بتاؤ جلی کے تخت پر بٹھنے والے مسٹر موڈی آپ نمرنات یادرہوں کی جان کی فازت نہیں کر سکے اور آج آپ کہلیں کہ اندوستان کو مضبوط کریں گے میرے بھائی یادریوں پر گولیاں برسا دیتی ہیں اگر وہ ڈرائیور سلیم اپنی اقفر مندی سے کام نہیں کرتا کہ اندوستان کے لوگ اور اس میں مر جاتے ہیں سلیم ڈرائیور تھا دولیاں چلتی رہی سلیم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹنے والا مسلمان یا ہندو ہے یا گولی کرانے والا کاؤں رہے سلیم نے کہا کہ میری ذمہ داری جان مکانہ ہے سلیم بس کو لے کر آگے مر جاتا ہے اور کئی امرنات یادریوں کی جان کو بچانے کا باعث بنتا ہے بتائیے مسٹر موڈی آپ کی پاٹی کے لوگ ایک سلیم نے وہاں پر جان بچائی تو دوسرا سلیم ایک ناکبور کا رہنے والا ہے جو بی جے پی پاٹی سلیم کو لات مارا جا رہا ہے سلیم کو گھوسا مارا جا رہا ہے وہ کون سلیم ہے وہ بی جے پی مائنورٹی مورچہ کا اس مخام کا جنرل سیکیٹری ہے بتاؤ ہندوستان کی اقتدار اور سلطنت پر حکومت کرنے والے سلسٹر موڈی مہراشترا میں تو آپ کی سرکار ہے کیوں وہ سلیم کو مارا گیا جو آپ کی پاٹی کا مائنورٹی مورچے کا جنرل سیکیٹری تھا مار مار کر سلیم کو بحال کر دیئے سلیم کی بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں دعوت تھی اس لیے سلیم مطن خرید کر لا رہے تھے بیف بڑے کا گوشت نہیں رہا دے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ظلم کی کہانی یہ ظلم اور بربریت کی داستانیں ختم نہیں ہوتیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں پر گوشت یا بیفت کے نام پر مسلمان اور دلیت کو مارا اور کیکا نہیں جاتا حد تو یہ ہو گئی کہ اتر پردیش کی ٹرین میں ایک مسلمان خاندان ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسلمان خاندان ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب ٹرین کسی ایک مقام سے گزرتی ہے تو بچیس تیس کا ایک ماب جمع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں برخا پوشت خواتین بیٹھینی ہیں مسلمان ہیں سر پر ٹوپی ہیں تو کمپارٹمنٹ کے اندر گھس کر اس خواتین کو اس خاندان کے پانچ پانچ خواتین کی بے زدی کرتے ہیں کپڑے پھار دیتے ہیں سر کو مار مار کر سر پھوڑ دیا جاتا ہے اور اس خاندان میں ایک سترہ سال کا ذہنی اپاہیت بچہ تھا اس کو بھی نہیں چھوڑتے اس کو بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں مارو یہ ملوے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ نفرت کس نے پیدا کی مستر موڈی میں نے پیدا کی یا آپ کی باقی نے پیدا کی کس نے پیدا کی ہمارے خلاف اتنی بڑی گفرت ارے ہم تو وہ ہیں مستر موڈی مستر نائیڈو ہم نے محمد علی جینا کے پیغام کو فکر آیا تھا اور کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا بطن ہے اور ہندوستان میں ہم رہیں گے ہم نے جینا کو فکر آیا ہم نے پاکستان کو مرد آباد کا ہندوستان زند آباد کی نارے ہم نے لگائے تھے ہم سے واضح کیے گئے تھے کس نے وعدہ کیا تھا ہندوستان کے دستور نے ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہماری جان اور مال کا تحاکست کیا جائے گا ہماری تہذیب اور تمام کی حفاظت کی جائے گی ہم کو ہمارے مذہبی آزادی پر چلنے کا پرہا خاصل ہوگا یہ ہندوستان کی فنڈرمنٹل رائٹ ہے کانسٹلوشن میں میرے بھائی آج وہ خاندان کی تصاویر اقبار نے یاد کی ہے کوئی بھی غیرتمند انسان جب ان تصاویر کو دیکھتا ہے تو اس کا خون کھولتا ہے کہ کیا ہوگا ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں رمضان کا مہینہ ہے ایک سولہ سال کا حفظ قرآن جنید کی تیاری کے لیے ٹرین میں جاتا ہے جلی سے اپنے کبرے خرید کر جب واپس جاتا ہے ٹرین میں ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جنید بیٹھا ہوا ہے تو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ تُو پاکستان ہے تُو گائے کا دوست کھانے والا ہے ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں سو سے زائد لوگ بیٹھے ہیں مگر کسی مائی کا لائل میں مردانگی نہیں تھی ایک ماسوم بچے پر جب چاکو بارا جا رہا تھا اس کے بھائی پر چاکو بارا جا رہا تھا تو کوئی ہندوستانیوں کا اس کی مدد کو نہیں پہنچتا اس جنید کو بچانے کے لیے اس ان تمام سو لوگوں کے سامنے ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جنید کے جسم پر چاکوہ مارک اس کو شہید کر دیا جاتا ہے اس کے بھائی شاکر کے جسم پر پندرہ چاکو کے وار مارے جاتے ہیں اور وارے وار تمہاری انسانیت کہ تمام کے تمام وہ ٹرین میں بیٹھنے والے نا مرد تھے نا مرد تھے کہ تم بیٹھ کر ایک ماسوم بچے کی جو پر حملے پر دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے یہ کھا خاموش کی ہے تمہاری بتاؤ مجھے کہاں گئی تمہاری انسانیت وہ جنید وہی پر شہید ہو گیا تو جب ٹرین کہی پر رکی تو لات مار کر جنید کی راش کو پلیٹ فاؤن پر بھیگ دیا گیا اور شاکر کو ٹھکے دیا گیا وہی ٹرین کے ٹرین پر پر جب شاکر کا دوسرا بھائی شاکر کو زخمی حالت میں کسی ٹرین ہوگی پولیس کے لوگوں سے کہنا تھا کہ بھائی اٹھاؤ مدد کرو میرا بھائی زخمی ہے تو کوئی پولیس والا زخمی شاکر کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا یہ مجبوری کی حالت میں وہ ٹرین ہوگی جو آپ دیکھتے پلیٹ فاؤن پر سڑیوں پر اپنے ایک زخمی حالت میں اپنے بھائی کو اٹھا کر ایمبولنس میں لے کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے روایت کی طور پر ہمارے ملک میں مرنے والے کی ماں کے پاس جا کر سب مگر مچ کے آسو بہاتی ہیں ہمارے جناظروں پر آ کر کہتے ہیں کہ نربا برا ہوا کبھی کوئی مومبتی جلا کر کہتا ہے کہ ہاں برا ہوا جس کے سینے میں اللہ کا کلام دوست کو شہید کر دیا گیا اس کی ماں کے غم کو تم تمہاری زبان سے دا ہوئے الفاظ اس ماں کے غم کو تم بیان نہیں کر سکتے مگر میرے بھائی یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں ہر مہاز پر بی جے پی اور اس کی تائید کرنے والی پاکی ناکان ثابت ہو رہی ہے امرنات یادیوں پر حملہ ہو گیا ہو کوئی بیان نہیں آتا چوبیس ہنٹے تک ہندوستان کے وزیر آزم کا کوئی بیان نہیں آتا جنیت تو مار دیا گیا ہندوستان کے وزیر آزم ٹوئٹ نہیں کرتے وہ ناکپور میں مارا جاتا ہے ٹوئٹ ٹوئٹ نہیں کرتے ہمارے وزیر آزم تو ایسا ہے میرے بھائی امریکہ گئے تو ڈونالڈ پرم سے ایسا مل رہے تھے اتنے گلے مل رہے تھے جو لوگ سمجھ رہے تھے جو ڈونالڈ پرم کو گلے مل رہے تھے جو لوگ پو رہے تھے کیا عیدگاہ ہے بھائی کم سن ہے ایسا دکھرہ تھا کہ عید مبارک میں ہی ہو رہی ہے ایک ایک بار دو دو بار تین تین بار ملے گا ہے ملے گا ہے ملے گا ہے زیادہ وقت ہمارے وزیر آزم پلین میں گزارتے تھے فارن ٹور وہ زیادہ کرتے تھے بہرالخیر اسرائیل گئے تھے میں نے کہا اپنے بیان میں مسٹر موڈی آپ وزیر آزم اندوستان ہیں آپ اسرائیل جارے تو رملہ بھی جائیے گازہ بھی جائیے مغربی کنارہ پٹی بھی جائیے فلسطینیوں سے ملاقات کرنے وہ مظلوم قوم ہیں فلسطین صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یا عیسائیوں کا مسئلہ نہیں ہے فلسطین انسانیت کا مسئلہ فلسطین انسانیت کا مسئلہ مگر ہمارے وزیر آزم اسرائیل میں تین دن گزارے ان کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں تھا کہ وہ رملہ کو جا کر فلسطینیوں سے عزار حمدر دیئے عزاری اغانیت کرتے ہمارے بھائی آجا دیکھئے ہماری ہندوستان کیمیسہ سے فالسی رئی کہ ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیتے رہے مہتمہ گانی نے کہا تاکہ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے فلسطین فلسطینیوں کو یہ ہمارا موقع تھا نہنوں نے بھی اس موقع کو دھولایا تھا مگر کب سے فلسط اسرائیل سے تعلقات شروع ہوئے جب وہ نرسمہ راو وزیر آزم تھا جب سے دپلومیٹک تعلقات تحال ہوئے سبارتی تعلقات تحال ہوئے اس کے بعد تو سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہے گا لوڑیٹک تحال ہوئے لہذا موڑی کے پاس ویڈی سٹیشن پر ایک ماسقی لوگوں کو مار گیا جس میں نظام آباد تک نہیں دولنی تھی اس میں وہاں پر یہودیوں کے عبادتگاہ پر یہ دہشتگر گز کر وہاں پر ان یہودیوں کو مار گئے تھے اس میں ایک معصوم بچہ اپنی نوکرانی کے ساتھ جب بھاگتا ہے اس نوکرانی اس کو گوتھ مٹھا کر بھاگتی ہے وہ معصوم بچہ اس وقت ایک سال یا دیر سال کر آگا ہمارے وزیر آزم اس بچے سے اسرائیل میں ملاقات کیے میں ٹی وی پر نظارہ دیکھ رہا تھا کہ مارے وزیر آزم نے اس پر اپنا دستے سے وقت رکھا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس کو اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ اس بچے سے کہا کہ تم کو اندوستان آنے کی مدعوت دیتا مجھے اچھا لگا کہ جس بچے کی ماں اور باپ کو ظالم دیشن کردوں نے قتل کر دیا تھا جان لے لی تھی اس پر اس معصوم بچے سے ہمارے وزیر آزم نے اس سے ہزارے ہمدر دی کیا مگر میں اندوستان کے وزیر آزم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ زنید کے بھائی کو بھی بلا کر اپنے سینے سے کبھی لگا لیں آپ زنید کے بھائی کو بھی بلا کر اپنے سینے سے لگا لیں کبھی اب یہ اخلاق کے اس بیٹے کو اپنے گھر پر بنالو اور کہو جو اندوستان کی اندین ایر فرس میں کام کر رہا تھا جب آپ اسرائیل کو جا کر اچھا کام کیا آپ کو میتائی کرتا ہوں اس کی مگر وزیر آزم جب آپ اسرائیل کے اسرائیلی بچے سے ہمدر دی کر سکتے جس کے ماں باپ تو دشتگردوں نے مار دیا آپ تو اندوستان کے اندوستانیوں کے وزیر آزم ہے جنید اندوستانی تھا جنید اندوستانی تھا مستر موڈی یقینا ہم بی جے پی کے مقالفوں تھے اور رہیں گے انشاءاللہ وطالہ جب تک ہم زندہ رہیں گے بی جے پی کو نہیں اوٹ دیں گے مگر آپ اسرائیل کے اندوستانی کے وزیر آزم ہے آپ اندوستان کے کوئنسٹوشن پر حل کی آئے آپ کی نظر میں سب برابر ہے آپ کی نظر میں جنید الگ نہیں ہے آپ کی نظر میں کوئی اور الگ نہیں ہے آپ اپنی بلالو جنید کے بھائی کو جنید کے بھائی کو بلاؤ وہ آپ کے گھر سے وزیر آزم صرف چالیس منٹ کی دوری پر رہتا ہوئے بلاؤ بلاؤ کر کھڑا کر کر گاؤ کہ اندوستان کا اندوستان کا بچہ ہوئے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں مگر نہیں وزیر آزم آپ کی دکام نہیں کر سکتے کہ آپ کے مند میں ہماری ہمدردی کب پیدا ہوئی بتائیے آپ آپ تو کہہ دیئے احمد آباد میں وزیر آزم نے جا کر کہہ دیا کہ نہیں نہیں گائے کے نام پر مارنا خلق ہے گائے کے نام پر یہ وائلنس کرنا غلط ہے مگر میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ ہمدوستان کے وزیر آزم صرف زبانی خرص ہدا کر رہے اس کا اثر زمین پر نہیں ہوگا تو تخریر کرنے کے دو تھندے کے اندر علی مدین انساری کو مار مار کر اس کی جاد لے لی گئے اور مارنے والوں نے کیسا مارا علی مدین کو اس کے چہرے کو پلچھایا کیمرے کی طرف کہ جیسا کہ علی مدین کا چہرہ نہیں ہے بلکہ کوئی ٹرکیٹ کا کرافی ہے یہ ہماری عزت ہے کہ جنور کے نام پر ہم تو مارا اور پیٹا جا رہا ہے ہندوستان کے کانسٹوشن میں سنو گری بات کو ہندوستان کے کانسٹوشن میں رائٹ ٹو لائف زندگی کا رائٹ انسانوں کو ہے جنوروں کو نہیں ہے انسانوں کو ہے جنوروں کو نہیں ہے پہلے انسان کی جان کی خیبت کرو تم انسان کو انسان نہیں سمجھے تو تم جنور کی کیا عزت کرو گے جس دن تم انسان کی خیب کرو گے جنور کے ہندوستانی تمہارے سینوں میں پیدا ہو جائے گی جب تمہارے سینوں میں دھاکتاوا دل ہے تو دھاکتاوا دل ایک جنور کے لیے ہے وہ جو چار ٹانک آئے اور دو ٹانک آئے انسان کے لیے تمہارے پاس کوئی عزت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ میرا دین اسلام ہے میرے بھائی یہ حالات اس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور جب ہم یہ بات دیان کرتے ہیں تو ٹی وی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھڑکاو با شمدیں دیئے بھڑکاو با شمدیں دیئے پھیٹ شوید دیئے اے کیا میں کیا خواری گاؤں تمہارے سامنے شیرشانی کروں میں تمہارے سامنے چاپلوسی کروں میں تمہارے سامنے موڈی کی تاریف کروں نہیں ہو سکتا مجھ سے میں تمہارے ٹی وی کیمروں کا مرکات نہیں ہوں میں اللہ کا مرکات ہوں وہ مجھے حصد دینے والا ہے وہ مجھے زندگ سے بچانے والا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ میں ایک باطل طاقتوں کے طوفان میں کھرا ہو کر رکھ تو بیان کر رہا ہوں یقینا یہ کامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے یہ حالات یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور پھر ہم کیا کہتے ہیں منلس اتحاد المسلمین کیا کہتی ہے کہ سیاسی طور پر مضبوط ہو جاؤ سیاسی طور پر مضبوط ہو جاؤ کیوں ہو جاؤ کیونکہ ہندوستان ایک جمعہ کرسی ہے ہندوستان ایک سٹل اور جمعہ کرسی ہے ہندوستان میں کھنکسن ایک جمعہ کرسی ہے ہندوستان کے کانسکوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں صالح ہیں میں آپ سب اس طرح چاہتا ہوں کرفا کے غیور نوجوانوں سے یہاں پر کر پا کہ موزد علماء اکرام اپنے خریم کی وقت اکال کر یہاں پر تشریف کرما میں علماء اکرام کی موجودگی میں اس بات کو بڑے عدد کے ساتھ رکھ رہا ہوں ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے اس ساٹھ پیسک سال میں ہم نے کیا حاصل کیا اگر ہم نے کچھ حاصل کیا تو اپنے دم کم پر حاصل کیا اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا تو ہم نے دھوک کو نہیں دیکھا ہم نے بھارش کو نہیں دیکھا ہم نے سردی کو نہیں دیکھا ہم اپنے بیٹ کو پڑھا کر اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں یہ ہم نے کیا بتاؤ یہ اختدار کی کسلوں پر بیٹھے والوں نے ہما دیگا تک نہ لکھا سوچو تھوڑی دیتے لیے کہ کس نے آ کر رات کے نیرے میں جباری آنکھوں میں جب آسمتے تو کس نے کہا کہ دروت ہم تمہاری مدد کریں گے کسی نے نہیں دیا ہماری آنکھوں میں آسمتے مگر ہماری آنکھوں میں نممی دی کبھی ہم نے قیدہ ہونے نہیں دی اس لیے نہیں ہونے دی کہ مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم قرآن جز پیغام کو جان کے جس میں اللہ نے کہا کہ لا تقلط میں رحمت اللہ کہ کبھی میری رحمت سے بائیوس نہیں ہونا جب کبھی ہمیں پریشانیوں کے سامنا کیا تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا یارب ہماری مدد کر اور اللہ نے ہماری ہر حال میں مدد کی اور انشاءاللہ اللہ ہماری ہماری مدد کرتا ہے یارو تنبیر اختدار کی کنسیوں پر پیٹنے والوں سے ہم سوال کر رہے ہیں بتاؤ تم نے ہمارے لیے کیا کیا تم نے ہمارے لیے کیا کیا برباد توہن ہوئے اجڑ تو ہم گئے آندھا کی سیاست ہو یا تلنگانہ کی سیاست ہو یہ سیاست صرف رڈی کممہ اور ولماوں کے طرف میں دلتی ہے بتاؤ دلیت اور مسلمان کہا جائے گا تلگو دیسن پاور میں ہے تو کمہ ہے اب لوائے احسان آگئی تو رڈیوں کا باجہ تیس راتوں کو ہے ہی نہیں اور ہمارا حال کیا ہے ہمیں شادی کی بارات میں جو بینڈ بازا بازانے والے ہم کو بناتی ہیں ہمارے بیہار کے صدر افتر علیمان کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ افتر علیمان نے اچھا کہا تھا کہ جب شادی کی بارات میں آگے بینڈ بازا ہوتا ہے جب شادی کی بارات اپنے گھر کو یا شادی خانے کو پہنچ جاتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بازے بھالے کہاں پر گئے میرے بھائی ہمارا حال یہ کر کر رہا ہوں بلکہ شعور بیدار کرنے کی گوشش کر رہا ہوں جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی آپ کے سوال کریں گے کہ رائے رسیمہ میں کیا ہوگا خاندرہ میں کیا ہوگا بیہار میں کیا ہوگا افتر پردیش میں کیا ہوگا میرے بھائی تم چراغ تو ایک مرتبہ جلا کر دیکھو تم ایک مرتبہ ایک چراغ تو جلا کر دیکھو یقینا جب چراغ جلتا ہوئے تو اس کی روشنی زیادہ نہیں ہوتی مگر یاد رکھو جس دن تم چراغ تو جلانا سیکھ لوگے جب تم باطل توفانوں میں چراغ تو جلانا سیکھ لوگے جب تم دشمنوں کے توفانوں میں چراغ تو جلانا سیکھ لوگے تو یہ توفان اس کے بعد تمہارا خوش نہیں کر سکیں گے کیونکہ لوگ جد جاندیں گے ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مظالم اور مصیبتوں میں بھی اپنا خراف کو جلاتیا میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ خراف کو جلاؤ کبھی اپنے رکھ میں بلدیا کو کامیاب کرو کبھی پنچائت میں اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو زلہ پریشت میں کامیاب کرو اب آپ دیکھو اتر پردیش میں بڑے بڑے باتیں ہی میرے میرے بارے میں کر رہے تھے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت کو حاصل کریں پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو کونسی بری بات ہے اس میں ہم جب پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھڑکاو باشنٹی بھی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں مسلم امیلیز اور امیلیز جیتنا چاہیے تو بولتے ہیں ہیٹسپیک دے دیئے مسٹر گوڈی کیا خوالی گا رہے تھے اتر پردیش میں جب وہ نے کہا تھا کہ شمشان اور قبرستان رمضان اور نبالی وہ کیا تھا وہ اس کو محبت کی باتیں تھی کیا موڈی کی بات ہر بات پر تم کو لگتا ہے کہ واہ 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 ارے نہیں یائے اس کی چاپوسی کرنے والوں تم کو اس کے زبان سے نکلے والفاظ تم کو بودک سے لگتے ہوں گے مگر حقیقت کی آئینے میں اس کے پیغام تصمیتنے کی ضرورت نہیں میرے عزیز دوستوں اور قضرگوں سیاست میں سالو آج تمہیں اگر سمجھتے ہیں کہ رائل سیمہ مجلس کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے مگر آنے والے وقت میں آپ خود کہیں گے کہ ہاں ہم کو اپنی پاٹی کو مضبوط کرنا بہت ضرورتی ہے ہم کو اپنی پاٹی کو لے کر آگے بڑھنا بہت ضرورتی ہے میں ہر بار اس بات تدھراتا رہا ہوں کہ میں کسی ہندو کا خلاف نہیں تھا نہ ہو نہ تبیر ہوں گا خدا نہ پاستا میں کسی مذہب کے قلاب نہ کھا رہوں نہ قبیر ہوں گا انشاءاللہ میری لڑائی ہندوستان کی کانسٹوشن میں جو حقوق کیے گئے اس حقوق کو حاصل کرنا کہتا میرے بھائی ہمارے ملک کو آزاد ہو کر ستر ساد ہو چکے ہیں ہماری قباہی اور بربادی کی داستانی ہے اتانے لکھی جا چکی ہے مگر اس کے باوجود بگر آپ ایک شعور کو نہیں بیدار کریں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آ کر آج کے ہماری مدد نہیں کر سکتی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک بار اٹھ کر اپنی پاٹھی کو مضبوط کرو دو سو اسی سیدھ پر موڈی کامیاب ہو گئے کانگریس کا تو خیر جامی مت دو اجڑ گئی بٹ آن گئی کدھر گئی نہیں ماتنو مگر پھر بھی کانگریس ہمارے کلافی پچھے دیتی ہے ہم اتر پردیش مہاراسترام الیکشن لڑ دے کانگریس بوز نہیں آیا گئے یا کیوں آئے میرے بھائی آپ نے مجھ پر اتنے الزام لگائے مگر میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی پاٹی سے وابستہ ہو جاؤ جب آپ اختدار میں حصہ لیں گے ہماری رڑائی کیا ہے حصہ داری کی رڑائی ہے آج ابھی محمد علی کہہ رہے تھے کہ تلگو جیساں نے ایک بھی مسلمان ایمیلے کو منسٹر نہیں بنایا میرے بھائی آپ کیوں نائیڈو سے وفا کی امید لگا کے بیٹھیں آپ کو امید لگا کے بیٹھیں کہ نائیڈو کچھ کریں گے نائیڈو کس کا کریں گے آپ جانتے ہوں وہ صرف انہی کا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور آپ اندازہ لگائیے کہ میں چندرہ بابو نائیڈو سے کہوں گا کہ آپ کی زبان سے مسٹر نائیڈو یہ الفاظ صحیح نہیں نکلے کہ چندرہ بابو نائیڈو نے کسی جگہ پر کرے دیا کہ میں آپ کو چامل دیتا ہوں میں آپ کو روڈ دیتا ہوں میں آپ کو فلاں دیتا ہوں مسٹر نائیڈو آپ کچھ نہیں دیتے اگر آپ زندہ ہیں تو اللہ کی وجہ سے یاد رکھو اس بات کو آپ میں چامل دیا میں روڈ دیا میں راشن کار دیا ارے کیا آپ کیا ہندوستان کے بادشاہ ہیں ارے نہیں غریب روپ میں نکل کر تم کو اوک دالا تو تم چیز پینسٹر بنے کل غریب یہ فیصلہ کر لے گا کہ نہ تم کو دالیں گے تو تمہارے بیٹے کو دالیں گے تو تم کو واپس حضر آباد میں آ کر بہتنا پڑے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ مہدیا 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 کاتم جیس پہ دیئے انٹی آر خوش سے دیئے مہدیا مہدیا ارے پبلک کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے سب کو ملنا چاہیے آپ مہدیا آپ سے لڑکے گئیں گے انشاءاللہ اگر دیئے تو کم دیئے آو دینا ہے تم کو انشاءاللہ اور جب دیئے دیئے کی بات کر رہے ہیں ویسر سی پی بھی ہے نائیڈو بھی ہے کانگریز بھی ہے ویجے والا میں پانچ مساجد اور خبرستانوں کو شہید کر دیا گیا کسی کا سکلرزم زندہ نہیں ہوا کسی کے دل میں مسلمانوں سے ہمزردی پیدا نہیں ہوئی جب مسجدوں کو شہید کر رہے تھے فلائیوور کے لیے کجھے والا میں تو کیا ہوا ویسر سی پی کانگریز بھی جس ہم کے سکلرزم کو فلائیوور مسجد کے اوپر سے جارہا ایک فائس ایک فوٹل کو بچانے کے لیے مسجد ابو وکر کو شہید کر دیا گیا عزت حسین شاہ خادی درگاہ سید شاہ خادری درگاہ تارہ مسجد مسافر درگاہ تارہ پیٹ مسجد یہ سب کو توڑ توڑ کر بنا رہے تھے تو کہیں گے یہ لوگ مگر جب رمضان آیا ایک افطار کی دعوت تینوں کر لیے اور ہم لوگ ہم لوگ ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی ہم نے مسجد کو توڑتا ہوا دیکھ کر خاموش ہو گئے بھول گئے مگر افطار کی دعوت کوئی کیا تم روزہ رہتے اللہ کے لیے مگر یہ پاکیاں کیے تو ہم بھکوں کی طرح بھاگ کر روزہ کر کیا حال ہے میرے بھائی یاد رکھو جواب دینا پڑے گا ہم سب کو جواب دینا پڑے گا مگر سمرہ بابو نائیڈو آپ نے کیسے اجازت دی یہ وفق قانون کے خلاف ہے سنٹرل وفق قانون کے خلاف ہے کہ کسی مسجد کو اپیلن ایٹ نہیں کر سکتے خبرستان کو نہیں دور سکتے اور ایک ہوتل کو بچانے کے لیے کیونکہ ہوتل دلگو جیس ہم کے کسی لیڈر کی تھی کوئی نہیں تجاج کیا آج بھی جواڑا میں لوگ پریشان ابھی بھی پانچ مساجد اور خبرستان کا خطرہ ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں اگر منلس اتحاد المسلمین کیراکی نے بلدیا ہوتے اور ہاں مجھے والا میں تو جلیل خان آمکے کے ملے بھی ہے نام تو جلیل ہے مگر کونسا جلیل کارنا ماتن اللہ کو معلوم کیا کام کیا آپ تم اے ملے ہیں نا جلیل صاحب کیا کیے جلیل صاحب تم کیا بتا کیا آپ میرے بھائی یاد رکھو آج آپ پھو ہاں ہو گئے کل بجے والا میں ہو اگر کڑپا میں ہوگا تو کیا کریں گے وہ لوگ بجے والا میں کر کے ٹسٹنگ کر لیے میرے بھائی اگر ہونے نہیں دینا ہے تو پھر ایک سیاسی طاقت بنو صرف رونے سے نعرے لگانے سے تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے یہ رونہ اور نعرے لگانا صرف نایوسی کی نشانی ہے امیل اگر پیدا کرنا ہے تو چیز کو حاصل کرنا ہے تو منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اپنی پاکی سے وابستہ ہو جاؤ ایک مرکز سیاسی پر جواہ ہو جاؤ اگر آج کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اویسی کی آواز صرف مخصوص لوگوں تک پہنسے کوئی بات نہیں آج اگر مکتی بر لوگ جلسے میں اٹھ کر مندل سے وابستہ ہو جائیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جانے والے دس سال میں انشاء اللہ تعالیٰ مندلس اتخاب المسلمین کا ایک مہترین جاقت پر مقام ہوا آندہ پردیش سٹیک ہے رائن سیما میں ہوگا انشاء اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیے اس بات کا اور پھر تلک ادھے سامنے وعدہ کیا تھا کہ کیجی سے پی جی تک مسلمانوں کے ایڈوکیشن ملیں گے مسٹر نیڈو کہا ہے وہ کیجی سے پی جی where is کیجی to پی جی there is no کیجی no پی جی there is no ABCD مگر آپ تو بول دیئے دولن نام کی سکیم کا اعلان کیا وہ کہاں گئی دولن کی سکیم نہیں معلوم کوئی اتاپ نتا نہیں ہو دولن کا مگر آپ دولن کی سکیم کا اعلان کرتی ہے ریزرویشن بولیں نوکریوں میں دوں گا آپ تو نوکریوں ہی بن کر دیئے آندھرہ میں تو کوئی کسی نوکری نہیں مل رہی نہ دلیت کو مل رہی نہ مسلمان کو مل رہی نہ بیو بی سی کو مل رہی آپ کو بنی کر دیئے خالی کانٹریک مل رہا کیپیٹل بنانے کا خالی کانٹریک مل رہا کیپیٹل بنانے کا عجیب کیپیٹل بنائے بھاری تو آفیس میں پانی آگیا کچھ کتھی بھاریس کائیسا ہوئی نہیں مانگتی کیا ویسر والے پکہ سوراکھ پڑی ہے پھرا پانی آگیا کیپیٹل بنانے کا کونسا کیپیٹل بنانے اپنا کیپیٹل بنانے یا کیپیٹل بنانے کونسا کیپیٹل بن رہا نہیں مگر کیپیٹل بن رہا کیپیٹل 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 بنانے میں آرہا تھا تو کرتا ہمیں پوسٹر دیکھا نیڈو صاحب کے دو ہزار سولہ میں ایسا کر دیں گے ایسا ہکٹر کی طرح ہاتھ پچھے دیں دو ہزار بھائیس میں ایسا کر دیں گے دو ہزار سانٹھ میں ایسا کر دیں گے ارے وہ چھوڑ دے بھائی اب کر تک کودان دے دو ہزار سولہ دو ہزار دو ہزار بیس دو ہزار پچاس وہ کون دیکھا کل کا دن آج کر دو نہ تُن دیکھے کل نہ میں دیکھا کل ابھی کرو کل کر کے کیا با فائدہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں سیکولرزم مندلس کمونل پاٹی مندلس کمونل پاٹی مندلس کمونل پاٹی ہے بافی کے سب یہ دودھ کے دھولے میں ہیں آسمان سے گرے میں گندگی سے آیا مندلس کمونل پاٹی ہے مندلس کمونل پاٹی میں کمونل ہوں تو بی جے پی کے پریزیڈن کے امیدوار کو کون کون تائید کر رہے ہیں کل گودے سم بھی کر لیں وائس آر بھی کر لیں اب کمونل کون ہے سیکولر کون ہے آپ پسنا کرو نئے ام آئی ام پاٹی کے مندل ہے ام آئی ام پاٹی ہے سپی جی تھی آپ بی جے پی تائید کر رہے تو اچھا ہوئے آپ قریبے تو اچھا میں کرا تو پورا ہوں مقصد کیا ہے کہ اویسی مظلوم قوم کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے اویسی غریبوں کے حق کی آواز نہ اٹھائے اویسی سکول کھولنے کی بات نہ کرے اویسی یونیورسٹی کھولنے کی بات نہ کرے اویسی مسجدوں کو بچانے کی بات نہ کرے اویسی خبرستان کو بچانے کی بات نہ کرے اویسی مظلوم کی آواز مقبال کرنے کی بات نہ کرے اس لیے کہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر تم ہو گئے تو ان کے رحم و کرم پہ ہو گئے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے رحم و کرم پر نہیں ہیں ہندوستان کا کونسٹویشن ہندوستان کے سنبیدان سب کے لیے ایک ہے اور میں ایک ہندوستانی ہوں میں مسلمان ضرور ہوں میری مذہبی صداق اسلام ضرور ہے مگر میں دوسرے درجے کا خیریہ نہیں ہوں میں اپنے درجے کا خیریہ ہوں اگر ہندوستان آندھا میں اگر ایک ریڈی کو حق ملے گا کمہ کو ملے گا بدیدہ کو ملے گا تو مسلمان کو بھی ملنا ضرور ہے یہ ملے ستحاد اور مسلمین کی لڑائی ہیں ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے ہماری لڑائی حق کی لڑائی ہے ہماری لڑائی کونسٹویشن میں جو رائٹس دیئے گئے اس رائٹس کو حاصل کرنے کی لڑائی ہے ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہ تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور مجھرکو یہی جن اہم باتیں میں آپ سے کرنے کے لیے آیا تھا ہماری لڑائی ہے اور اللہ کا بڑا فضل و قرم ہے انشاءاللہ حقوق اپنے رائل سیما میں آیا اور آتا رہاں گا انشاءاللہ آتا رہاں گا دونوں کو مین قراب کروں گا بھائی اصار کنیوں کے لیتی کامرس کا بیچاری سوری سونے دوست جنو اٹھنے کا نام دنوں آرام سے سوڑے بڑے نے ہم دن کی گولی کھا کے سوڑے تو آرام سے سوڑا کوتھ ہو تم بھائی تھوڑا ہاں میرے ساتھ ہے تو بھی میں آؤں گا نہیں ہے تو بھی آتے رہوں گا میرے ساتھ اللہ تھا اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے تخریر کے الفاظ تمہارے دلوں میں اندر پہنچانے کا کام وہ میری زبان نہیں کر سکتی اللہ کی ذات کرے گی انشاءاللہ میری تخریر تمہارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گیا نہیں کرے گی مجھے نہیں معلوم وہ اللہ کی ذات پر منصر ہے جو دلوں کو موننے والا ہے انشاءاللہ اور میرے بھائی اپنی شریعت کی فاظت کرو اپنے پر صلاح کی فاظت کرو دین پر چلو اپنے مجھدوں کو عباد کرو دین کا لاکھ کا مسئلہ ہے کیا پوزیشن تھا جیلی پی کا کیا پوزیشن تھا ویسر سی پی کا کیا پوزیشن تھا کامریس کا دین کا لاکھ کے مسئلے پہ سب خاموش ہو گئے اندوستان کے وزیراعظم تو بڑی دہائیں دے رہے تھے نا میں مسلم عورتوں سے انصاف کرنا کہتا ہوں تھا لیوار کر دھتے تھے ملنا آنے ملنا مگر کوٹ میں جب اندوستان کیتر نے جنرل پحس کرنے کے لئے شروع ہوئے تو انہوں نے مرندر موڈی کی گارمنٹ کا صحیح جو ان کی نیت بھی اس کو ظاہر کر دیا اور تھا کہ مندوستان میں تلاف کے خانون کو ختم کر کے نیا خانون لائے لڑائی تین تلاف پر نہیں تھی لڑائی شریعت کو ختم کرنے کی تھی یہ اصل ان کا مقصد تھا جو اللہ نے ان کی زبان سے ادا کروا دیا تھا کہ یہ قوم جو آج خواب غفلت میں سو رہی ہے اٹھے اور جاگے اور محسوس کرے ان لوگوں کے نیتوں کو اور کچھ لاح عمل کو تائے کرے میرے بھائی تین تلاف پر تو بڑے بڑے بحیث ہوئے ٹی وی پر آئے مگر میں بھوشنا چاہتا ہوں جب یہ بچوں کو مارا جا رہا ہے جنیت کو مار دیا گیا علی مدین انساری کو مار دیا گیا تو ان کی عورتوں کا کیا ہوگا ان کی ماں کا کیا ہوگا ان کی بہن کا کیا ہوگا ان کی بیوہ کا کیا ہوگا ان کے یتین بچوں کا کیا حال ہوگا تین تلاف پر تو سب آگئے کیوٹ کے میدان میں مگر اب جب یہ بات آئی تو خاموش بیٹھے ہوئے مگر میں آرہا آپ سے کہہ رہا ہوں پھر سے اس بات کو دور آرہا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو اپنی جماعت کو مضبوط کرو میں جانتا ہوں کہ جب تک میں خریب سے دیکھ چکا ہوں ان تمام لوگوں کے ان کی سادشوں کو میں خریب سے محسوس کر چکا ہوں ان تمام لوگوں کو اور اس کا تحافظ رہی ہے کہ اللہ سے بار بار رجوع کرتے رہنا اور تجھ لاحمل کو تیار کرنا اور لاحمل یہ ہے کہ سیاسی قوت بنو پولٹیکل پاور بنو ایک ملے جتاؤ دس پار پیٹر جتاؤ کچھ بھی کرو نگر اپنے جھنڈے کو مضبوط رکھو اپنے جھنڈے کو مضبوط رکھو تاکہ لوگ جانے کہ ہم خاموش بیٹھنے والے دیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے پھر سے درمندان اپیل کر رہا ہوں کہ ملیس اتحاد اور مسلمین کو مضبوط بنائیے یقیناً آج کی سیاست میں دولت کی بہت ضرورت ہے ایک ایک اپیگ الیکشن ہوتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑے پیشے اللہ آکے پانی کی طرح بہا جاتا ہے مگر میرے بھائی اب ہمارے مسائل کا کیا ہوتا سکول نہیں کھولے جاتا ہے تلنگانہ میں چیف فلیسٹر کے پاس منلیس کے ساتھ ملے ہم لوگ گئے جا کر تلنگانہ چیف فلیسٹر سے کہا کہ مسلمانوں کے لئے سکول کھولو آپ تلنگانہ چیف فلیسٹر نے کہا اصد بھائی آپ لوگ کھوئے دن کے عبادہ اوپن سوچیں گے بات کریں گے پھر آئے بات کریں تلنگانہ میں مائنورٹیز کے لئے ریزیڈنشل سکول کھولے گئے آپ کو معلوم ریزیڈنشل سکول میں سکس سیونٹ ایٹ نائن تک یہ سکول کھولے گئے جس میں بچوں کو رہنے کا انتظام بچوں کو رہنے کا انتظام کھانے کا انتظام کپڑے کا انتظام اور سواگ جو مسلمان بچے ان کو عربی تعلیم کا انتظام تھا کتنے بچے پڑھ رہے مسلم بچے اور بچیاں تلنگانہ کے ریزیڈنشل سکول میں اب تک قریب چالیس ہزار سے زائد غریب مسلمان قاندان کی بچے اور بچیاں ریزیڈنشل سکول میں پڑھ رہے ہیں نہیں میرے بھائی یہ تھالی ماروں آپ بھی تلیو جیسن سے بول سکتے ہم بھی بول رہے ہیں کہ کھولونا اس طرح کے سکول کو کھولو اس طرح کے سکول کو رائن سیما میں ایسے پچاس سو سکول کھولو دیکھو مسلمانوں کی غربت پر اپنا جلدی خاتمہ ہو جائے گا ہر مسلمان ہر دلید چاہتا ہے کہ اپنے بچی اور بچی کو پڑھائے ہمارے پاس پیسے رنگیں پڑھانے کے لیے جب کھانے کو پیسہ نہیں ہے تو بچوں اور بچوں کیا پڑھائیں گے منلی ستحاد المسلمین نیتلینگیانہ گورمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پریسکون کو کھائیں ہوتی ہے ایتندرابابو نیڈو نہیں کر سکتے اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہوں پی ڈی پی سے اس بات کا دیمان کرتے ہیں کہ پورا ہنگرہ پردیش میں مانیرگی ریزنشل سکول کھولو آپ ایسے سو سکول کھولو پہلے آپ جس میں ہر غریب مسلمان بچوار بچی پڑھے گا سس کلاس سے آپ پڑھاؤں ان کو جس پرہ سوشل گل فیر کے ہمارے اسلیورسٹی کے سکول ہیں اس پرہ مسلمانوں کے لیے کھولو مستر نیڈو کھولو آپ کھولو آپ کو نہیں کھولتے آپ جب تک خالی وعدے کریں گے دلند 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 کے جی دو پی جی کچھ نہیں ہوتا سکول کھولو آپ میں دیکھ کر آرہا ہوں میں آپ کو دعوت میں دیتا ہوں کبھی حیدر آباد آئے تو آ کر نزدنسل سکول کو دیکھتا ہوں میرے بھائی یہ لڑی مندلس کی ہے مندلس صرف جذباتی تخاریر نہیں کرتی مندلس زمین پر کام بھی کرتی ہے اور میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کرپا کے غیور نوجوانوں سے بزرگاؤں سے قوم کے ذمہ داروں سے موزد المائے قرآن سے کہ ایک الہیدہ ریاست بن گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ الہ ہو گئے ہم الہ ہو گئے نہیں میرے بھائی اگر میں حضر آباد کا امپی ہوں تو بلی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں کرپا کا تو امپی نہیں ہوں بگر میں تمہارے دلوں میں تمہارا بھائی ہوں اور کل بھی کھا رائے جو کل بھی ہو گئے تمہارا امپی کوئی اور ہوگا اور خدا کی قسم اصل الدین او ایسی کو عزاز حاصلے کہ مرسد حجر آباد کے نہیں پورا دستان کے غریب اور مظلوم عوام کا ایک مائندہ تمہارے دل کی آواز تمہاری تکلیف تمہارے مصیبت کو بان کرنے کا یہ میرے لئے عزاز ہے میں آپ سے دور نہیں ہوں میرے بھائی میں آپ کے خریب خار خریب رہوں گا انشاءال آتا تم کسی اور پاکی میں بیٹھو مگر یاد رکھو میں تمہارا بھائی ہوں تمہارا خادم ہوں تمہارے کھان کرنے کے ہر وقت تیار اور کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ آندھرا اور تلنگانا بن گیا تو کیا ہوگا نہیں میرے بھائی درنے اور جبرانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ و تعالی منلز جہاد و مسلمین پہلے سے زیادہ محنت اور گستجو کرے گی مگر میں آج سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر متحد ہو کر اپنے مسائل کو حل کر سکیں میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یقینا انشاءاللہ و تعالی آتا رہو گا اور کرپا کو آیا ہوں تو اپنی تخریر کو ختم کرنے سے تہلے میں اپنے اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں وائیس آر راستہ کے رڈی کا بھی نام دوں وائیس آر راستہ کے رڈی بہترین کی فنسٹر تھا بہترین کی فنسٹر تھا اور یقین مانی آپ کے سکر رکھنی تھا یہ کچھ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا کام کیا اس کی زندگی ہلیکاپٹر میں ختم ہو گئی اگر وہ زندہ ہوتا تو بہت سا کام ہوتا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وائیس آر کے خواب کو پورا کریں گے میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر وائیس آر زندہ ہوتا تو وائیس آر بی جی پی اگتائی نہیں کرتا تھا وائیس آر بی جی پی اگتائی نہیں کر سکتا تھا مگر وائیس آر یقیناً میرے اچھے تعلقات تھے ہم ایمیلے تھے نائیڈو چیف فنیسٹر تھے نو سال کے چیف فنیسٹر تھے وائیس آر ملی کا دعو اور بھی بڑا مزے کا اور عجیق تھا نائیڈو بڑے طاقت پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے مگر وہاں پر بھی ہم نے مل کر ان سے بخابلہ کیا تھا بہرال میں عزیز دوستوں اور مزرگوں مجتہد رہیے اپنی جماع سوا بستہ رہیے اپنی پاٹی کو مضبوط کرتے رہیے ہندوستان کی جمہوریت آپ کو ذات اجازت دیتی ہے جب اپنی پاٹی کو لے کر آگے بڑے آج کے اس پراشنوب دور میں جہاں پر بی جے پی اپنے خدم کر اپنی طاقت کو بڑا رہی ہے دریئے بھد ہندوستان بی جے پی کا نہیں ہے ہندوستان سنکریبار کا نہیں ہے ہندوستان ہر ہندوستانی کا تھا اور رہے گا اور ہندوستان کو بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے آئیے بڑھ کر اپنی جماع سوا بستہ رہیے شکریہ خدا حافظ واقرات دعوار الحمدللہ رب بلہ